میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک يا نور اللہ قیامت کے دن کسی مسلمان کی نیکیاں میزان یعنی طرازوں میں ہلکی ہو جائیں گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچہ اپنے پاس سے نکل کر نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیں گے تو اس سے نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا وہ شس ارس کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کون ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں اور یہ تیرا وہ درد پاکے جو تُو نے مجھ پر پڑا تھا صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارکہ وسلم صلات و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرش یا حاشم یا مطلیبی یا رسول اللہ مٹھے مٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے اور کوئی بھی موقع کوئی بھی وقت خالی نہ جائے درود پاک پڑھنے سے لہذا جب موقع ملے درود پڑھنا چاہیے آئیے بیان سے پہلے نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اور یہ عرض کر دوں یہ یاد رہے کہ کسی بھی عمل میں کسی بھی کام میں جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحبہ وبارک وصل پارہ چودہ سورت نحل آیت نمبر ایک سو پچیس میں ارشاد ہوتا ہے ادعو الہ سبیل ربگا بالحکمت والموعظات الحسانہ ترجمہ کا نسلمان اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیت سے اور بخاری شریف میں بارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بل لگو عنی ولو آیا یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو تو اس میں دیئے بھی حکام کی پیروی کروں گا نیکی کے حکم دوں گا اور برائی سے منعہ کروں گا کہکہ لگانے اور لگوانے سے بچوں گا اور ویسے مسجدیں کہ مسجد حسنہ قبر مندیرہ لاتا ہے تو جب حسنے کا یہ عالم ہے تو کہکہ لگانے کا کیا عالم ہوگا حسنے کی طالب یہ ہے کہ بندہ اتنی آواز سے حسے کہ اس کی آواز اس کے حسنے کی آواز کو تو اس کے کان سن لے اور یہی حسنے کی آواز یعنی اتنی بلند ہو کہ برابر میں اگر کوئی شخص ہو تو وہ سن لیتا یا وہ سن لے تو اسے کہا کہا کہتے ہیں نگائے نیچے کے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم الدین کے تعظیم کی خادم جہاں تک ہو سکا دو سانوں بیٹھوں گا صلو علی الحبیب اذکر اللہ اور توب علی اللہ وغیرہ سن کر سواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد وعلا علیہ وصحبہ وبرکہ وسلم حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مرویے قیامت کے دن ایک شخص اپنے باپ کے پاس آ کر کہے گا ابو جان کیا میں آپ کا فرما بردار نہ تھا کیا میں آپ سے محبت بھلا سروق نہ کرتا تھا کیا میں آپ کے ساتھ بھلائی نہ کرتا تھا آپ دیکھ رہے کہ میں کس مصیبت میں قریب تاروں مجھے اپنی نیکیوں میں سے صرف ایک نیکی عطا کر دیجئے یا میرے ایک گناہ کا بوجھ اٹھا لیجئے باپ کہے گا میرے بیٹے تو نے مجھ سے جو چیز مانگی وہ آسان تو ہے لیکن میں بھی اسی چیز سے ڈرتا ہوں جس سے تم ڈر رہے ہو اس کے بعد باپ بیٹے کو اپنے احسانات یاد دلا کر یہی مطالبہ کرے گا تو بیٹا جواب دے گا آپ نے بہت تھوڑی چیز کا سوال کہے لیکن مجھے بھی اسی بات کا خوف ہے جس کا آپ کو ڈر ہے قیامت کی گرمی میں سایا عطا ہو کرم سے تیرے عرش کا یا الہی خدا یا مجھے بے حساب بخش دینا میرے غوث کا واسطہ یا الہی جوار اپنی جنت میں مجھ کو عطا کر تیرے پیارے محبوب کا یا الہی اللہ ہی آمین بجاہی نبی الامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد وعلی علیہ وصحب ومارک وصف مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مادنی چینل کے ناظرین دیکھا آپ نے کہ قیامت کے دن جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور سخت پریشانی کا عالم ہوگا تو دنیا میں بیٹے کی ہر فرمائش پوری کرنے کا جذبہ رکھنے والا والد اسے اپنی ایک نیکی دینے یا اس کا ایک گناہ کا بوجھ اٹھانے سے صاف انکار کر دے گا اسی طرح دنیا میں باپ کے ہر حکم کی تعمل کرنے کے لیے کوشش کرنے والا ایسا کوشش کرنے والا بیٹا اسے اپنی ایک نیکی دینے یا باپ کا ایک گناہ اپنے ذمہ لینے سے منعا کر دے گا تو اس وقت ہمیں نیکیوں کی صحیح قدر و قیمت اور گناہ سے بچنے کی اہمیت معلوم ہوگی بہرحال کوئی نیکی چھوٹی سمجھ کر نہیں چھوڑنی چاہیے اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے تاکہ میدار محشر میں پشتاوے سے بچا جا سکے باز وقت ہوتا ہے نا یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے مستحب کام ہے چھوڑ دو اور اسی طرح باز وقت ہوتا ہے چھوٹا سا تو گناہ ہے خیر کر لو نہیں ایسا بلکل نہیں کرنا کہ کہیں یہ نیکی چھوڑنے میں ہمیں آزمائش نہ ہو جائے اور کہیں یہ گناہ کرنے کا ہم پر وبال نہ آ جائے تو خیر ہمیں نیکیہ بھی کرنی ہے اور گناہوں سے بچنا بھی ہے تاکہ بروز محشر میدار محشر میں پشتاوے سے بچا جا سکے اور قیامت کے دن نیکیہ کرنے والے شادہ و فرہاں یعنی خوش و خرم ہوں گے جبکہ برائیوں کے عادی حیران اور پریشان ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروز قیامت نیکی اور بدی کو لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا نیکی اپنے کرنے والوں کے بشارتیں دے گی اور ان سے بھلائی کا وعدہ کرے گی جبکہ برائی کہے گی مجھ سے دور ہو جاؤ مگر وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے بلکہ برائی کے ساتھ چمٹیں گے الامان والحفیظ گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلا آلہ وصحبہ حضرت سیدنا ابو حریرہ وضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں معلومیں کہ شیر دھارتے وقت کیا کہتا ہے تو صحابہ اکرام علیہ وردوان نے عرض کی اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہتر جانتے ہیں تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیر کہتا ہے اے اللہ مجھے کسی نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا یعنی شیر یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے نیک شخص پر مسلط نہ فرمانا اور اسے واقعات نہیں ملتے ہیں آپ کو کتابوں میں ملیں گے اسے واقعات کیونکہ اب تو شہروں کی آباد اس طرح کی ہو چکی ہے کہ شیر نہیں آتے شہروں میں وہنہ آپ کو اسے واقعات ملیں گے کتابوں میں کہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین اگر کسی راستہ سے گزرتے اور وہاں شیر ہوتا تو وہ راستہ دے دیتا اگر وہ شیر نے راستہ روکا ہوتا تو وہ راستہ چھوڑ دیتا اور ایسا بھی ہوئے کہ بزرگوں نے کان پکڑا اور شیر کو ہٹا دیا یہ اللہ بھالوں کی شان ہے یہ نیک لوگوں کی شان ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد و علی آلہ و صحبہ مبارک و صلو تو خیر ہمیں نیکیاں اس لئے نہیں کرنی کہ راستہ میں شیر آ جائے تو ہم اس کو کان پکڑ کے ہٹا دیں اور لوگ دیکھیں اورے بھا کیا شان ہے شیر سے ڈرہ بھی نہیں اور یوں کان پکڑ کے ہٹا دیا نہیں اس لئے نہیں کرنی ہمیں اللہ تعالی کی رضا کے لئے نیکیاں کرنی ہے جو بھی ہمیں نیک کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لئے اخلاص کے ساتھ کرنا ہے تاکہ ہمیں آخرت میں اس کا فائدہ ہو وہ زیادہ جو نیک ہوتا ہے جو نیکیاں کماتا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ وہ دنیا میں سے خوش بھی نہ ملے ہمیں اللہ تعالی سے دین و دنیا کی بھلائیاں مانگنی چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے یعنی نیکی کی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو چاہے وہ تمہارا اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملاقات کرنا ہو تو میٹھے میٹھے سلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین جس وقت جب بھی کہیں بھی کسی نیکی کی توفق ملے تو موقع غنیمت جان کر ثواب کمانا چاہیے کہ کیا بعید وہی نیکی ہمارے لیے ذریعہِ نجات بن جائے چنانچہ ایک طویل حدیث مبارک میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان ہے کہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب رحمتِ خدا بندی عز و جلے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا چنانچہ حضرتِ سیدنا عبد الرحمن من سمورہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایتیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آرہی و سلم تشریف لائے اور اشارت فرمایا آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت علیہ صلی اللہ علیہ و سلم تشریف لائے لیکن اس کا ماں باپ کی طاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا ایک شخص پر عذابِ قبر اچھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا ایک شخص کو اس کا عمال لمحہ اٹھے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوفِ خدا آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامع اعمال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا ایک شخص کی نیکیوں کا وضن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وضن بڑھ گیا ایک شخص کو شیاطین نے گھیل لیا لیکن ذکراللہ کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھیل لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک ہوس پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سہراب کر دیا یعنی سہراب کر دیا یعنی اس نے پانی پی لیا اور اتنا پانی پیا کہ اس کی پیاس بج گئی سہراب کرنے سے منا دیئے ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام وآلہیم صلی اللہ علیہ وسلم حلقے بنائے میں تشریف فرماتے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا غسل جنابت آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرہ ہی اندھیرہیں اور وہ اس اندھیرے میں حیران اور پریشانے تو اس کے حج اور عمرہ آگئے اور ان نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا تھا لیکن کوئی اس کو مو نہیں لگاتا تو سلح رحمی یعنی رشتے داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مؤمنین سے کہا کہ تم اس سے بات چیت کرو تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کی ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے تو اس کا صدقہ آ گیا تو اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایائے فگن ہو گیا ایک شخص کو زبانیا یعنی عذاب کے مخصوص فرشتوں نے چاروں طرف سے گیڑ لیا لیکن اس کے امرم المعروف ونہی ان المنکن آیا یعنی نیکی کے حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے خوالے کر دیا ایک شخص کو دیکھا جو گھٹڑوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ تبارک و تعالی کے دریان ہجاب یعنی پردہ ہے مگر اس کا حسن اخلاق آیا اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالی سے ملا دیا صلواللحبیب صلواللہ تعالی علی محمد و علیہ و صحبہ و بارک و سلم مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چرن کے ناظرین یہ حسن اخلاق کسے کہتے ہیں تو یہ کلیمہ ہے حسن اخلاق حسن الگے اور اخلاق الگے حسن اس کے معنی ہے اچھائی اور خوبصورتی اور خوبی اور اخلاق یہ خلق کی جمعہ ہے کہ خلق کا معنی ہے رویہ برطاؤ عادت یعنی لوگوں کے ساتھ اچھے رویہ یا اچھے برطاؤ یا اچھی عادات سے پیش آنے کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی فرماتے ہیں اگر نفس میں موجود کیفیت ایسی ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر پسند دیدہ اچھے افعال ادا ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں یعنی اقلا جو بات پسند دیدہ ہو یا شرعن پسند دیدہ ہو تو ایسے افعال کو حسن اخلاق کہتے ہیں یعنی اقلا پسند دیدہ ہو یا شرعن پسند دیدہ ہو اور اگر اقلی اور شرعی طور پر نا پسند دیدہ برے افعال ادا ہوں تو اسے بد اخلاق اسے تعبیق کہہ جاتے ہیں یعنی ایسا فعل کہ جو اقلی طور پر اچھا نہ ہو پسند نہ ہو یا شرعی طور پر پسند نہ ہو اچھا نہ ہو برا ہو تو ایسے برے افعال اگر کسی سے ادا ہوں تو پھر اسے بد اخلاق کہا جاتا ہے جیسے کوئی شخص آیا کسی سے ملنے کے لئے اور جس سے ملنے کے لئے آئے اگر اسے سلام کرے اچھے طریقے سے اس کا استقبال کرے تو جو ملنے کے لئے آئے تو وہ اسے کہے گئے میرے ساتھ اس نے اخلاق کیا ساتھ پیش آیا اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا بڑا زبد اس پیش آیا اور اگر کوئی شخص کسی سے ملنے کے لئے آئے اور جس سے ملنا ہے اس نے اس کو جو نا بلکل یا تو اس نے گھالی بک دی یا اس نے ایسا نو لفٹ کر آیا کہ جس سے وہ بچارہ بلکل پریشان ہو گیا یا یا چلے ہم گھالی پہ رکھتے ہیں اگر اس نے گھالی بکیا کوئی ایسا فیل کیا تو اب جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے میرے بڑا بد اخلاق ہے اسے ملنے کی تمیز نہیں ہے اسے کوئی تمیز نہیں ہے اگلہ اتنا دور سے چل کر آیا اور اس نے اس نے اس طرح کی حرکت کی تو کیا اقلا بھی یہ درست نہیں اور شہران بھی درست نہیں خیر جہاں حقیقت میں حسن اخلاق کا مفہوم جنہیں یہ بہت وسیع یعنی بہت پھیلا ہوا ہے حسن اخلاق اور اس میں جنہوں کئی نیک عامل بھی شامل ہیں حسن اخلاق میں جیسے معافی اختیار کرنا بھلائی کا حکم دینا برائی سے منعہ کرنا جاہلوں سے اعراض کرنا یعنی جاہلوں سے دور رہنا جاہلوں سے بچنا قطعے تعلق کرنے والے سے سلے رحمی کرنا محروب کرنے والے کو عطا کرنا ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا خندہ پیشانی سے ملاقت کرنا کسی کو تکلیف نہ دینا نرم مزاجی برد باری غصے کے وقت خود بر قابو پا لینا غصہ پی جانا عفو اور در گزر سے کام لینا لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملنا مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا مسلمانوں کی خیرخواہی کرنا لوگوں میں سلحہ کروانا حقوق اور عباد کی ادائی کی کرنا مظلم کی مدد کرنا ظالم کو اس سے ظلم سے روکنا دعائے مغفرت کرنا کسی کی پریشانی دور کرنا کمزور کی کفالت کرنا لا بارس بچوں کی تربیت کرنا چھوٹوں پر شفقت کرنا بڑوں کا احترام کرنا علماء کا عدب کرنا مسلمانوں کو کھانا کھلانا مسلمانوں کو لباس پہنانا پڑوسوں کے حقوق ادا کرنا مشقتیں برداشت کرنا تکالیف برداشت کرنا مشقتیں برداشت کرنا یعنی اس کا وابے لینا کرنا حرام سے بچنا حلال حاصل کرنا اہل و ایال پر خرچ میں کشا دگی کرنا انہیں کھل کر خرچ کرنا وغیرہ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حسن اخلاق میں اب دیکھیں کہ حرام سے بچنا یہ بھی نیکی حلال کمانا یہ بھی نیکی علماء کا عدب کرنا یہ بھی نیکی پریشانی دور کرنا کسی مسلمان کی پریشان حل کی پریشانی دور کرنا یہ بھی نیکی ہے مظلوم کی مدد کرنا یہ بھی نیکی ہے مسلمانوں کی خیر خائی کرنا یہ بھی نیکی ہے اور اگر مزید اس کی معلومات چاہیے تو بلکہ ہمیں اس کا متعلق کرنا چاہیے حسن اخلاق کا کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ کا سبب آپس میں دست و گریبہ ہونے کا سبب ایک حسن اخلاق کی کمی بھی ہے کہ حسن اخلاق کی کمی جو نہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے معاشرے میں بڑا بگاڑے تو بلکل اس کا متعلق کرنا چاہیے حسن اخلاق کے حوالے سے تو ایک رسالہ ہے مقتبت المدینہ کا اس کا نام ہی حسن اخلاق ہے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيمٍ ترجمہ کنزل ایمان اور بے شک تمہاری خوبوں بڑی شان کی ہے اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر خزائن اور علفن میں کہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے اور حدیث پاک میں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی تعالی نے مجھے مکاری میں اخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم یعنی مکمل اور پورا کرنے کے لئے مبعوث فرمایا یعنی مکاری میں اخلاق اور محاسن افعال یعنی اچھے کاموں کی تکمیل یعنی اچھے کاموں کا مکمل اور پورا کہنے کے لئے مجھے مبعوث فرمایا اور سید عالم حضرت رحمت اللہ تعالی ہمارے آقا علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم یعنی اللہ تعالی نے آپ کی خلق کو عظیم کہا اور آپ کی خلق کو جمیل کیا جمیل یعنی خوبصورت خلق یعنی ہمارے آقا علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ مبارک چہرہ مبارک جسم مبارک ہمارے آقا علیہ وآلہ وسلم جمیل ہے پھر مزید فرماتے ہیں کہ آپ سے نہ کوئی ہوا ہے نہ ہوگا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ باقرین آئے قیامت کے دن مؤمن کے میزان میں حسنِ اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی شیئر نہیں ہوگی یعنی حسنِ اخلاق کیا شان ہے کہ قیامت کے دن اس سے زیادہ وزنی کوئی شیئر نہیں ہوگی اللہ ہمیں نصیف کرے اللہ تعالی ہمیں حسنِ اخلاق کا پیکر بنائے اچھا حسنِ اخلاق کے جو وہ مختلف پہلو ہیں اسی وجہ سے بعض صورتوں میں حسنِ اخلاق واجب ہوتا ہے بعض صورتوں میں حسنِ اخلاق سنت ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں حسنِ اخلاق سے پیش آنا مستحب ہے آئیے ایک حقائط سنتے ہیں ایک شامی کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں حاضر ہوا تو میں نے خچر پر سوار ایک ایسے شخص کو دیکھا کہ اس جیسا خوبصورت پروکار اور خوش لباس شخص میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی اس کی سواری سے عمدہ سواری کبھی دیکھی دی میرا دل اس شخص کی جانب کھچا جا رہا تھا جب میں نے ان کے متعلق دریافت کیا تو پتا چلا کہ یہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا کررم اللہ تعالی وجہہ کریم کے بڑے فرزن حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرا دل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض و عداوہ سے بھر گیا اور مجھے جو ہے وہ مولا علی شہر خدا سے حسد ہو گیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا بھی شان و شوکت کے لحاظ سے آپ ہی کی مثل ہے میں نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا تم فرزند علی ہو تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا جی ہاں میں سیدنا علی المرتضی کا بیٹا ہوں یہ سنتے ہی میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے والد ماجد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سبو شتم یعنی برا بھلا کہنے لگا جب میں خاموش ہوا تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے کچھ کہنے یا میری سرزنش کرنے کے بجائے حسن اخلاق کا بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا لگتا ہے تم حاجت مند ہو میں نے کہا جی ہاں میں حاجت مند ہو تعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہمارے پاس آ جاؤ اگر تمہیں ریائش کی حاجت ہوئی تو ہم تمہارے قیام کا انتظام کر دیں گے اگر مال کے حاجت ہوئی تو مالی اعتبار سے خیر خائی میں ذرہ برابر کمی نہیں چھوڑیں گے اس کے علاوہ بھی تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑی تو تمہارے ساتھ ضرور تعاون کریں گے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے اس کمال حسن اخلاق کو دیکھ کر اس شامی کے دل میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت گھر کر گئی وہ شامی شخص کہتا ہے جب میں حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے جدا ہوا تو روح زمین پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہ تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے حسن اخلاق نے مجھے بہت متاثر کیا آپ کا شکریہ آدھا کرنے کے سوا میرے لئے کوئی چارہ نہ رہا اور مجھے اپنے برے رویے پر انتہائی شرمندگی ہوئی تو میٹھرڈ اسلام بھائیو دیکھا آپ نے ہمارے اصلاف کا حسن اخلاق یہ تو ایک واقعہ ہے ورنہ اس کے اور بے شمار واقعات آپ کو ملیں گے کہ ہمارے اصلاف نے کس کس طرح حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا اور بعض تو واقعات ایسے ہیں کہ حسن اخلاق کی وجہ سے ہمارے اصلاف کے حسن اخلاق کی وجہ سے کفار بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو گئے تو اللہ تعالی سے دعائے کہ وہ ہمیں حسن اخلاق کا پیکر بنائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں مبلغ بنوں سلطوں کا خوب چرچہ کروں سلطوں کا ہو کرم بحر خاک مدینہ